دوستو سواگت ہے آپ سبی کا بیہار سماچار میں دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم بیہار کی ٹاپ بڑی نیوز کو دیکھیں گے دوستو ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سبی سے انرود ہے کہ آپ اس ویڈیو کا ایک پیارہ لائک جرور کر دیں اور ساتھ ہی ہمیں نیچے کومنٹ کر کے جرور بتائیں کیا بیہار کے کیس جلے میں رہتے ہیں تو چلے سروات کرتے ہیں آج کی پہلی اور بڑی خبر سے بڑی خبر میں دیکھے پاتنا ہائی کورڈ میں اسسسٹن کے پد پر نکلی بمپر ویکنسی چھے فروری سے شروع ہوگا آویدن لاکھوں میں ہے سیلری جہاں دیکھے پاتنا ہائی کورڈ میں اسسسٹن کے پد پر بمپر بھرتے نکلی ہے اس ریکروڈمنٹ میں پانس پچاس پدوں کے لیے بھرتے نکالی گئی ہے آویدن چھے فروری 2023 سے شروع ہوگا اور اپلائی کرنے کے انتیم تاریخ ساتھ مارچ 2023 سے انتیم تاریخ کے پہلے بتائی کے پراروپ میں اپلائی کر دے آویدن کرنے کے لیے عدی کاریک بیب سائٹ پڑھنا ہائی کورڈ ڈوٹ گورنمنٹ ڈوٹ ان پر آویدن کے وال آل لائن ہوں گے اور کسی بھی ماہ دم سے کیا گیا آویدن نصیب کر نہیں ہوگا اس برد کے لیے کینیڈیٹ کے پاس کسی بھی اسٹریم میں مائنہ تپ رات دی نیورسٹی سے گریجویسن کی ڈگری ہونی چاہیے ساتھ ہی میں کمپیٹر اپلیکیسن میں ڈپلومہ ہونا نیوار ہے بھائی اس برد کے آئیو سیما کے بات کرے تو ان کے لیے آئیو سیما 18 سے 30 سال تائی کی گئی ہے باڑی کھر میں دیکھیں بیہار میں چلتی ٹرین سے الگ ہو گئی سیتیاگرہ ایکسپریس کی بھوگیاں بیتیاں میں ٹلہ بڑا ریل حدثہ جہاں دیکھیں بیہار میں ایک بار پھر بڑی ٹرین دھرگڑنا ٹلی ہے پاسچم چمپارن کے بیتیاں میں چلتی ٹرین کی کچھ بھوگیاں الگ ہو گئی ٹرین سے بھوگیوں کے الگ ہونے کے بعد اندر ریل یادروں کے بیچ آبرہ تابری کا ماحول بن گیا حالکہ جب ڈرائیور کو اس کی جانکار ملی تو ٹرین کو پیچھے لیا گیا اور الگ ہوئی بھوگیوں کو جڑا گیا گھٹنا مجولی اسٹیسن کے پاس کی ہے جہاں سیتگرہ ایکسپریس کی بھوگیاں الگ ہو گئی تھی بدا دے کہ بیہار کے بیتیاں میں ٹرین سے الگ ہوئی پانچ بھوگی سیتگرہ ایکسپریس کی تھی بدا جارہے کہ جب ڈرین کے ڈائیور کو یا آسنگ کا ہوئی کی ٹرین دو حصوں میں بڑھ چکی ہے تو اور انجن سمیت ادھکتر ڈبے آگے نکل گئی تو فوراں ڈرین کو روکا گیا مانا جا رہا ہے کہ کپلنگ ٹوٹنے کے قرآن ایسا ہوا ہوگا حالانکہ گھٹنا کی سٹنا ملنے کے بعد ریلوی کی اور سے پتہ دیکھ کاریوں کی پہنچنے کا سلسلہ سرو ہو گیا تھا جاج کے بعد ہی گھٹنا کے قرآن کا پتہ جل سکے گا باری خور میں دیکھیں بیہار کے الگ الگ روٹوں سے گجرے گی دو وندے بھارت ایکسپریس پڑنا اور بنارس سے ہاورا کے لیے چلے گی ٹرین جہاں دیکھیں بیہار کے لوگوں کو کیندری باجر میں بڑی سوگات ملی ہے کیندری ویت منترے نرملا سترمن نے اس سال بیہار کے لوگوں کو وندے بھارت ایکسپریس ٹرین دینے کی سوگات دی ہے آپ کو بتا دیکھیں کہ پہلی بندے بھارت ٹرین پٹنا سے ہاورا روڈ پر اور دوسری ٹرین وارانسی سے گیا کے راستے ہاورا کے لیے چلے گی یہاں بتا دیکھیں کہ ورطمان میں پٹنا سے ہاورا کے لیے دورانتو وہ جنہ ستابدی ایکسپریس سہید کچھ ٹرینیں چلتی ہے وہی بندے بھارت ٹرین دورانتو وہ جنہ ستابدی کی تلنا میں تیج چلے گی اور ریاتری کو کم سمیے میں ہی گندہ تیشٹیسن تک پہنچائے گی بیہار میں دیکھیں بیہار کے آئی ایس ادھکاری نے بیچ میٹنگ میں دی گالے آبوڑی برکاست کرنے کی مانگ جہاں دیکھیں بیہار میں ایک سینئر آئی ایس ادھکاری کے کے پاڑک کا ایک قطعہ دی ویڈیو وائرل ہو رہا ہے جس میں بیٹھک میں ادھکاری کو خلاف اپمان جنگ بات کر رہے ہیں ویڈیو وائرل ہونے کے بعد بیہار پرساسنک سیوہ سنگ نے کے کے پاڑک کو برکاست کرنے کی مانگ کی ہے جانکاری کے انوصار بی بھاگیاں بیٹھا کے دوران بیہار کے لوگوں کو باسا یعنی بیہار پرساسنک سیوہ سنگ کے ادھکاریوں کے خلاف اپمان جنگ بات کرنے کا قطعہ دی ویڈیو انٹرنیٹ میڈیا میں پرساریت ہو رہا ہے ویڈیو میں ڈیپٹی کلیٹر کے خلاف بھی افسد ہے حالانکہ میڈیا اس ویڈیو کی سیتدہ کی پوشٹی نہیں کرتا ہے قطعہ دی ویڈیو میں آئے سیدھکاری کے کے پاڑک سڑک پر ڈھنگ سے چلنے کو لے کر پردیس واسو کو گالی دے رہے ہیں ویڈ چننے کے لوگوں کو داران دے کر کہتے ہیں کہ چننے میں عام آدمیں بائے سے چلتا ہے یا کسی کو بائے سے چلتے دیکھے ہو ویڈ بار بار کورسی پر اٹھ اور بیٹھ رہے ہیں بیٹھک کے دوران کیکے پاڑک راج کے لوگوں کی تیخیہ لوچنا بھی کر رہے ہیں اس کے ساتھ بھی این ادھکاریوں سے سوال پوچھ رہے تھے اسی قرم میں بھی بیہار پرسسننگ سوا کے ادھکاریوں پر ناراض بھی ہوتے دیکھ رہے ہیں ویڈیو وارل ہونے کے بعد سنگ نے ان پر مقدمی کی دھمکی دی ہے باڑے کھر میں دیکھے پچوا ہوا سے دس جلو کا گرہ تاپمان بڑے گی ٹن بارس کی بھی سماؤنا جہاں دیکھے راجدہ نے سمیت پرادیس میں پچواہ کی ربطار میں تیجی آنے سے تھنڈ میں بڑھوتری ہوئی ہے دن میں دھوپ نکلنے کے باوجود ہوا کی گتیہ دکھونے کی قرن تھنڈ کا پرباہ بنا رہا ہے موسم بیوہ کے انصار اگلے کچھ دنوں میں تھنڈ بڑھ سکتی ہے موسم بیگان کینڈر کے انصار پرادیس میں اگلے تین دنوں کے دوران نیونتم تاپمان میں چار سے چھے ڈگری کی گراؤٹ کے ساتھ تھنڈ بڑھ سکتی ہے وہیں پرادیس کے اتری بھاگ کے علاوہ بکسر بھوجپور رہتاس بھبوا اور انگاباد اروال جلے کے ایک یا دو سنوں پر صبح کے سمیے کوہرے کا پرباہ بنا رہے گا جبکہ ان بھاگوں کا موسم سسک بنا رہے گا موسم بیگان کینڈر نے بتایا کہ فرورے میں پرادیس کے دکانس حصوں میں سومانی سے کم ورسہ کی سماؤنا ہے جنوری مہینے میں پرادیس کا سب سے کم اوسط نیونتم تاپمان 7.8 ڈگری سیلسیس بھاگلپور میں درج کیا گیا جاڑے میں سب سے کم نیونتم تاپمان 8 جنوری کو گیا میں 2.9 ڈگری سیلسیس رہا جنوری مہینے میں پرادیس میں تیرے دنوں تک سیت لہر کی سیتی بنی رہی وہیں آٹھ دنوں تک سیت لہر کا پرباہ بنا رہا تھا وہاں بڑی خور میں دیکھے گیا کہ پچاس سرکاری اسکولوں کو بنایا جائے گا جیہاں دیکھے گیا جلے کے سرکاری اسکولوں کو پرائیویڈ اسکول کی طرح بنایا جائے گا اس کے لئے جلے براساسر نے ایک بڑے کار یوجنا پر کام شروع کیا ہے اس کار یوجنا کے تحت جلہ کی ہر پرکان سے دو دو بیدہ لیتا تھا نگر نگم چھہتر کے دو بیدہ لیے اس پرکار کول ملا کر پچاس سرکاری اسکول کا چین کر کے انہیں موڈال سکچن سنسان کے طرح وقصت کیا جائے گا موڈال بیدہ لے بنانے کا ادیس ہے کہ ڈروپ آؤٹ ریسوں میں کمی لیا جائے گا سکچا کی گنواتہ میں اور تیجی سے صدار لیا جائے گا آلائن ایجوکیشن کو بڑھاوا دیا جائے گا پروجیکٹر ویشٹ سمارٹ کلاس کے مادم سے بچوں کو اور باریکی سے پڑھائی سویدہ کروائے جائے گا کمپیٹر لیب کا بھی سنس آب آئے گا اس کے ساتھ ڈیجیٹال لیٹریننگ کو بڑھاوا دیا جائے گا باڑے خرمدی کے پارٹنا میں مہا سیوراثری پر نکلے گے 26 جھاکیا سرکڑک کے لئے ماجسٹیت و پولیس پتادکاری رہیں گے تینات جہاں دیکھے مہا سیوراثری پر وہ 18 فروری کو ہے اس اعصر پر پارٹنا میں صوبھا یاعترا سمیتیا اس دوران سرکڑکی کے پوکتا ویبستہ کے لئے ماجسٹیت و پولیس پتادکاری تینات رہیں گے اس اوسر پر مجسٹیڈ و پولیس پتہ دکاری کے پراتنی تک کی جائے گی سی سی ٹوی کیمرہ و ویڈیو گرافی کے مادم سے منٹرنگ ہوگی بائیکارس گینگ کے ویروت سخت کاروائی کی جائے گی نیانتران کچ سے بیڑ پر نگرانی رکھی جائے گی ایڈی ایم بیدی بیوستہ نگر پولیس ادکچہ کارکرم کے اوسر پر نوڈل پتہ دکاری رہیں گے بائیکار میں دیکھیں اب آدھار نمبر چھپانے پر ریجلڈ ہو سکتا ہے رد جہاں دیکھیں باڑی خبر ہے میٹرک و انٹر کے پریچھا اور ریجیسٹریسن فارم میں آدھار نمبر درج نہیں کرنے والے چھاتروں پر بیہار بورڈ کروائی کرے گا جاج کے دوران اگر یہاں پتہ چلا کہ آدھار نمبر ہونے کے باوجود اسے فارم پر درج نہیں کیا گیا تو سمدد چھاتر کو پریچھا سے نسکہ دیت کر دیا جائے گا یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کا ریجلڈ ہی رد کر دیا جائے ابھی بیہار بورڈ دوارہ پریچھا فارم اور ریجیسٹریسن فارم کی جاج کی جا رہی ہے بیہار بورڈ نے ریجیسٹریسن اور پریچھا فارم بھروانے کے سمعے ایک سپت پدر بھی چھاتروں سے بھروائی ہے جس میں چھاتر نے اس بات کی سیوکار کیا کہ اس کے پاس آدھار نمبر نہیں ہے گیا دو کے میٹریک اور انٹر کے چالیس سے پیتاریس فیضی ویداتی ریجیسٹریسن اور پریچھا فارم بھرتے سمعے ادھار نمبر چھپار لیتے ہیں ایسے میں بیہار بورڈ کو کسی چھاتر کے ڈیٹیل سے ڈیجی لوکر میں ڈالنے میں پریسانی ہوتی ہے ادھار نمبر سے فرج پریچھاتر کو پکڑنا بھی آسان ہوتا ہے نوی اور گاروی کے ریجیسٹریسن فارم بھرتے سمعے چھاتروں سے ادھار نمبر مانگا گیا ہے بارے کھر میں دیکھیں پارٹنا میں سونے کی قیمت 60 ہجار کے پار جہا دیکھیں سونے کی قیمت گروار کو ریکارڈ اس طر پر پہنچ گئی پارٹنا میں چوبیس کریٹ سونہ 6080 روپے پرتی گرام کے ریکارڈ اس طر پر کھلا مطلب 6080 روپے پرتی دس گرام پارٹنا میں سونہ اس طر کو پہلے بار چھو سکا ہے سادی بیوہ کے موسم میں خریدار سونے کی قیمتیں کم ہونے کے انتجار کر رہے تھے لیکن گروار کو نے جھٹکا لگا ہے باجار سجونے جانکاروں کا کہنا ہے کہ آنے والے دنوں میں سونے کی قیمت میں اور بڑھوٹری ہو سکتی ہے آپ کی جانکارے کے لئے بتا دے کہ سونے کی قیمت میں بیتے تین مہینے میں لگ بگ 10,000 پرتی دس گرام کے بڑھوٹری ہو چکی ہے دیپاولے کے اسپاس بہاو 51 سے 52,000 روپے پرتی دس گرام تھا ادھر کندرے بجڈ میں چاندی کے آیا تو سلک میں بڑھوٹری کی گئی ہے باجار میں دیکھیں سیویل سبا پریچھا کے لئے 21 فروری تک کرے آبیدن جہاں دیکھیں سانگل لوگ کے سبا آئی ہوگی یعنی UPSC نے ایک فروری کو سیویل سبا پریچھا 2023 کے لئے نوٹیفکیسن جاری کر دیا ہے UPSC کی اور سے جاری پریچھا کلینڈر کا نوسار ایک فروری کو پریچھا کا نوٹیفکیسن آتے ہیں اور لائن عویدن پر کریہ بھی شروع ہو گئی ہے امیدوار UPSC کی بیب سائر UPSC.government.in پر جا کر آبیدن کر سکیں گے وہیں آبیدن کے آخری تاریخ 21 فروری ہوگی میں آپ کو بتا دے کہ UPSC سیویل سبا پر آرامک پریچھا 28 ماہ 2030 کو آیجیت کی جائے گے وہیں موئی کی پریچھا کا آیوجن 15 ستمبر 2030 کو ہوگا سیویل سبا پریچھا کے لئے گریجیسن کر چکے کینیڈیٹ آبیدن کر سکتے ہیں دیکھیں 28 فروری کو پیس ہوگا بیہار کا بجڈ 27 فروری سے 5 اپریل تک چلے گا دیکھیں بیہار بیدان سبا میں بھی بجڈ سبا کا آجینہ 27 فروری سے شروع ہو جائے گا 27 فروری سے لے کر 5 اپریل تک یا بجڈ ستر چلے گا جس سے 28 فروری کو بیہار کا بجڈ پیس کیا جائے گا اس سے پھلے 27 فروری کو بیہار بیدان سبا اور بیہار بیدان کی سیونگت پیٹک کی ہو گی جس میں راجی پال فاگو چوہان آوی بھاسن کریں گے اسی دن بیہار کا آردھک سرویچن بھی پیس کر دیا جائے گا پاڑی کھر میں دیکھیں پانچ مارچ کو ہوگی بیسیسی تریتیہ سناتک پر اچھا تیج دسمار کو پیپر لیکھ ہونے کے بعد رد ہوا تب پالی پالی کا ایک جام جہاں دیکھیں پانچ مارچ کو بیسیسی تریتیہ سناتک اس طریق سیوکت برارامی پر اچھا ہوگی بیہار کرمچاری چین آیوگ نے اس کے لئے نوٹیپکیسن جاری کر دیا ہے بتا دے کہ تیج دسمار کو پر اچھا پالی میں آیوگ تریتیہ سناتک سریعہ سیوکت پرارامی پر اچھا پیپر لیکھ کے بعد رد کر دی تھی تیج دسمار کو پر اچھا پالی میں ہوئی پر اچھا کا پرسنپد انٹرنیٹ میڈیا پر سوہ دس بج کر تریپڑھ منٹ پر وائرل ہونے لگا تھا اب آیوگ کی طرف سے ایک ادیسی سنات جاری کی گئی ہے اس میں کہا گیا کہ پہلی پالی کی پر اچھا پانچ مارچ دو جار تیس کو دوبارہ آئی جت کی جائے گی آپ کی جانکاری کے لئے بتا دے کہ تیج دسمار کو بیہ سسی تریتیہ سناتک پر اچھا کی پہلی سیوکت دس بج کر پندرہ منٹ سے بارہ بج کر پندرہ منٹ تک ہوئی تھی 20 سال بعد آرہ میں سمپون کرانتی ٹرین کا ٹھہراؤ 3 فروری سے رکے گی ٹرین ریل منٹرہ لائکہ دیس جہاں دیکھے راج اندرہ نگر سے نئے دلی تک جانے والی سمپون کرانتی ایکسپریس کا ٹھہراؤ اب آرہ جیکسن پر ہوگا 20 سال بعد یہ ٹرین 3 فروری کو آرہ میں رکے گی بتا دے کہ دلی کے لئے اچھی ٹرین مانی جاتی ہے اسے عام جنتہ کی رائیدانی بھی لوگ کہتے ہیں سمپون کرانتی ایکسپریس ٹرین کے آرہ جیکسن پر ٹھہراؤ نہیں تھا اس کے ٹھہراؤ کے لئے لوگ بار بار آواز اٹھاتے تھے لیکن ان کی اس مانگ پر دیان نہیں دیا جا رہا تھا لیکن اس بار آرہ واسو کے مانگ پر ریل منٹرہ لائکہ نجر گئی اور 6 مہنے کے لئے پرائے گی طور پر اس کا اسٹوپیج آرہ جیکسن پر دینے کا فیصلہ لیا گیا ہے اور آدم کی بڑی خور میں دیکھیں بیہار کے تین کولیج میں شروح گی نرسنگ کی پڑھائی دربانگا ایم کے کام پر بھی آئے گی تیجی جہاں دیکھیں کینڈری بجڈ میں بیت منٹری ستارمہ نے 2014 کے بعد اسٹاپید موجودہ 167 میڈیکل کولیج اسپطالوں میں نئے نرسنگ کولیج کی اسٹاپنا کی گھسنا کی ہے کینڈری کی اس یوجنہ کلاب بیہار کے تین میڈیکل کولیجوں کو ملا ہے یہ میڈیکل کولیج پورنیا بیتیا اور مادیپورا میں ہے میڈیکل کولیج پورنیا بیتیا اور مادیپورا کی اسٹاپنا 2014 کے بعد کی گئی ہے اب ان کولیجوں میں نرسنگ کی پڑھائی کا راستہ ساپ ہو گیا ہے لیکن نرسنگ کی پڑھائی پرارم کرنے کے پورو ان سنسانوں میں آوازک آدھار بودھ سرچنا کا بھی کاس آواز سکھو گا کینڈری کی گھوسنا کا فائدہ بیہار کے سرپتین میڈیکل کولیجوں کو ہی ملا ہے آج کے لیے بس اتنا ہی اسی طرح بیہار کے ڈیلی نیوز دیکھنے کے لیے آپ ہماری چینل کو ضرور سبسکرائب کریں